جی کولر اسلام علیکم آپ لائن پر ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم حضرت میں نیویارک سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ پرائیم ہمیشہ کتا ہم بھارت سا ہے آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ جس خلاص نیت سے آپ لوگ پرگرام پیش کر رہے ہیں جب ہی ہم پر اتنا اثر ہو رہا ہے حضرت میرا سوال ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض وقت ہم کوئی کام کر چکتے ہوتے ہیں اور کوئی نیت نہیں کری اس کے لئے بس وہ کر لیا کیونکہ وہ ہماری دنیاوی ذمہ داری تھی اور حضرت بعد میں خیال آتا ہے کہ اس کے لئے اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ یہ قبول ہو جائے تو حضرت کیا کوئی چیز کر چکے ہوں کوئی عمل کر چکے ہوں یا آدھے راستے میں ہوں تو پھر کیا اس کی نیت کی درستگی کی جا سکتی ہے پھر وہ صحیح ہو جائے گا یا پھر وہ غلط اس میں ہی لکھا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے اس کی وضاحت لیتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ اس کی اجازت ہے لیکن اگر شروع میں آپ نے نیت متعین کوئی کر لی اور اس کے بعد وہ عمل کر لیا بعد میں آپ کو خیال ہے کہ یار یہ نیت تو غلط ہوگی یہ تو اللہ کے غیر کے لیے کر لی مجھ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے اب اس کے لیے اللہ کی طرح رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس فطور نیت سے تائم ہو کہ اللہ وہ فطور نیت ہو گیا میں نے اللہ کے غیر کی نیت کر لی یار اللہ میں اس کو خارج تیرے لیے کرتا ہوں اب یہ نیت چینج کر کے اب اللہ سے تائم ہو جب اللہ کی طرح رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اب شروع سے آپ کو اخلاص نیت میں شمار کر سکتے ہیں جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو شروع سے وہ عمل جو آپ کا وہ تائب ہوگا ہے کہ آپ کے اخلاص نیت لکھا جائے گا تو یہ طریقہ ہے لیکن اگر شروع میں کوئی نیت باندھی نہیں ہے بعد میں نیت باندھی تو جو نیت بعد میں باندھی جائے گی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی